دروس رمضان باب چھے رمضان اور سرکش شیاطین شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے انسان سے اس کا حسد اور اس کی دشمنی عبدی ہے اپنی انا کے سبب اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کیلئے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا شیطان ہمیشہ کیلئے اللہ کی لانت کا مستحق بن چکا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ انسان کو بھی اللہ کا نافرمان بنا دے اور اسے بھی اللہ کی لانت کا مستحق بنا دے اس کے کفرانات کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے عبدی جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان کو بھی اپنے ساتھ جہنم کی کھائی میں لے جائے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ تِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ فَقَعُوْ لَهُ سَاجِدِينَ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کرلوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ استَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ لہذا اللہ کا حکم ملتے ہی تمام فرشتیں آدم کے آگے سدھے میں گر گئے لیکن ابلیس نے سدھا نہ کیا اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں ہی میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس اس کو یعنی آدم کو سدھا کرنے میں تجھے کیا چیز رکاوٹ بن گئی جسے خود میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو گھمن میں آ گیا یا پھر تو بڑے درجے والوں میں سے ہے اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمَ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے دھدکارہ ہوا تجھ پر قیامت کے دن تک کے لئے میری لانت ہے قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْطِ الْمَعْلُونَ کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لئے محلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے محلت دی گئی اس دن تک کے لئے جو اللہ کے ہاں معلوم ومتعین ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کہنے لگا پھر تیری عزت کی قسم میں بھی ان سب کو یقیناً بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے کچھ خاص بندوں کے قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ اللہ تعالی نے فرمایا حق تو یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں بھی تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا سورہ ساب آیت نمبر اکتر سے پچاسی تک شیطان کا انجام یقینی طور پر جہنم ہے لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ اپنی بربادی کے سفر میں اور اس کے انجام میں انسان کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لے یہ اللہ تعالی کی رحمت اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے جب ماہ رمضان کو اہل ایمان کیلئے تقویٰ اور پرہزگاری کی تربیت کا مہینہ بنایا تو اس مہینے کو شیاطین کے قید کیا جانے کا بھی مہینہ بنا دیا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو پریشان نہ کر سکیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنوں میں سے سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں پھر مہینہ بھر اس کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا اور جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں پھر مہینہ بھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور ایک ندہ لگانے والا ندہ لگاتا ہے اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کا ارادہ رکھنے والے رک جا اور اللہ اپنی طرف سے بعض بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے یہ حدیث سنن الترمدی ابن ماجہ ابن حبان حاکم اور بہقی میں موجود ہیں رمضان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ نیکی کرنے والا شخص عام دینوں سے زیادہ نیکیا کریں اور اس مہینے کو اپنی دینداری میں اضافے کا ذریعہ بنا لیں اور گناہوں کا عادی شخص اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے گناہوں کی گندگی سے نکل کر طہارت اور پاگیزگی کی طرف آئے یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے آتے ہی صالحین اور فاسقین دونوں کو مخاطب کر کے انہیں نیکیوں کی طرف رغبت دلائے جاتی ہے اور گناہوں سے روکا جاتا ہے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا خاص مہینہ ہے لہذا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بعض ایسے بندوں کو جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے حفدار ہو چکے تھے معاف کر دیتا ہے اور انہیں جہنمی فہرش سے آزاد کر دیتا ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ چیز ہر رات ہوتی ہے یعنی فرشتوں کا یہ ندہ لگانا یا پھر اللہ تعالیٰ کا جہنم کے مستحق گناہگاروں کو اپنی فضل و کرم سے معاف کر دینا ہر رات ہوتا ہے اس حدیث کے مطابق اس مبارک مہینے میں چار طرح سے بندوں کو جہنم سے بچانے کا انتظام کیا جاتا ہے ایک فرشتہ ندہ لگا کر لوگوں کو گناہ کے ارادے سے روکتا ہے دو سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تین جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں چار اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے بعض بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اب ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں اور اسے فضول کاموں میں ضائع کرنے کی بجائے اپنی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نجات اور کامیابی کی خاطر جنت کے دروازے کھول دیں جہنم کے دروازے بند کر دیں لیکن بندہ اس مبارک مہینے میں بھی غفلت اور معاصیت میں پڑا رہے اور اپنے لئے جنتی آمال کی بجائے جہنمی آمال کے دروازے کھول دیں موسیقی